تمہارے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو تمہارے باپ کا قاتل ہے سوچ لو تم کیا کھر رہے ہو تم لوگ بھی ویسے ہی ہو بولنگ اور بہت نقچڑے چم ہو جاؤ چلو اٹھو جلدی کرو چلو یہ لیجی سر آپ پریشان نہ ہو انکل انشاءاللہ لیفٹیننٹ سردار بلکل ٹھیک ہوں گے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں علیہ جہاں سر تم نے پوچھا انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں جہاں سر پوچھا ہے وہ صرف آپ سے ملنا جاتے ٹھیک ہے تھوڑی دیر اور بٹھاؤ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی اچھے خبر ہو ہم تقریباً پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں سر ایکسچینج پوسیبل ہے امید ہے ہم لوگوں کو بہت احتیاط سے کام کرنا کیپٹن جی بلکل ٹھیک ہے سر بیٹھو پوزیشن سنبھال لے اپنے وہ لوگ وہاں پہ ہیں سر احتیاط سے آگے بڑھنا شروع کر موسیقی 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 سر ہم تیار ہیں سر لیفٹینٹ سردار نظر نہیں آ رہے مجھے دن کے بھی سب ساتھی نظر نہیں آ رہے توڑا سبر رکھو گے تو سب نظر آ جائے گا یہ تو پوری ٹیم ہے اب مزا آئے گا ان سے مقابلہ کرنے کا دیکھو جوانو سب ہوشیار رہنا سنو سائیکلوپس کو یہاں لے کر آ رہا ہوں میں تمہارے آتمی کو لے کر آ رہا ہوں کوئی چلا کی مت کرنا چلا چل دے لیفٹینٹ میں جاؤں گا ایمری پشکاہ سردار کو میں لے کر آ رہا ہوں گا سر اس میں بہت خطرہ ہے مجھے جانے دیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں کیپٹن کاغان سر میری بات کروائی ہے چلو کاغان سر کیپٹن کاغان لائن پا رہے ہیں کاغان کہیے سر سن رہا ہوں میں میں تم سے بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں کاغان جی سن رہا ہوں میں آپ کہیے مجھے علم ہے تم اس وقت کی انحالات سے گزر رہے ہو تمہارے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو تمہارے باپ کا قاتل ہے تمہارے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوگا یہ ایک بہت بڑی آسمائش ہے آگ میں سے گزرنے کی مانند لیکن ایک بات میں تمہیں بتانا چاہوں گا سردار کے والد یہی پر ہے میں انہیں اچھی خبر دینا چاہتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ میں تم میں سے کسی کے بھی خاندان کو بری خبر ہرگز نہیں دینا چاہتا سمجھ رہے ہونا میری بات سر میں سردار کو صحیح سلامت اس کے باپ سے ملواؤں گا ہاں وعدہ کرتا ہوں میں مجھے معلوم ہے کیپٹن معلوم ہے احتیاط سے کام لینا آپ فکر مت کیجئے سر اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو تھانکیو ویری مچ سر چلو آگے بڑھو آگے بڑھو دیکھا وہ رہا تمہارا ساتھی تمہیں نظر آ رہا ہوگا سختیاں جے لارک کے بس کی بات نہیں ہوتے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو سنا تم نے ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری زبان کار دوں اور تم بولنے کے قابل ہی نہ رہو چلو ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اپنا میمان بناوں گا اور یہ جو تمہارا بہدری کا بھوت ہے نا اسی دن اتر جائے گا میرے سامنے یہ میرا وعدہ ہے تمہیں ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ میرے سامنے گڑھ گڑھا کر اپنے زندگی کی پھیک مکوں کے کیپٹن سوچ لو تم کیا کر رہے ہو ہم تیار ہیں سر ہمارے دربیان یہ دینہ ہی ہوا تھا تم بھول کر رہے ہو بہت بڑی بھونکو جیسے پہلے بھونک رہے تھے ہسو ہسی کیوں نہیں آری اب تمہیں ہاں بہت مزا آرہا تھا نا تمہیں ورکنگ سائٹ پہ ان ورکرز کو مارتے ہوئے کونسی سائٹ کونسے ورکرز تم اپنے ساتھ ہی کھلو اور یہاں سے جاؤ یہ ہی تہہ ہوا تھا جاؤ میں تم سن تمام والدین اور بچوں کا انتقام لوں گا ایک نیک دن حساب دینا پڑے گا تمہیں بھولنا مت کہ ایک ایک جان کا حساب دینا پڑے گا تمہیں جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا کوئی راستہ نہیں بچے گا اور یہ برتناک ہوگا دھڑ کئی اور ہوگا سر کئی اور ہوگا کوئی بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا مر دوں گا تمہیں موسیقی 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 سر کیا کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آجائے آپ کے پاس مدد کے لیے ضرورت نہیں اس کی مجھے سر لیفٹیننٹ سردار کو لینے کے لیے پہلے جب تک میں لگا ہوں مجھے کوئی کال مت کرنا سر پلیز کیا کہا انہوں نے کہا کہ رابطہ مت کرنا سردار اسے جانے دے ابھی لیفٹیننٹ سردار کو لیکر واپس آجائیں اسے ہم بادنے پٹلیں گے بچے نہیں پائے گا ہم سے جا بازو سب میری بات غور سے سنو وہاں کوئی غیر معمولی حرکت محسوس کرو تو قریبی محاصل پر فائر کھول دینا لیفٹیننٹ سردار اور کمانڈر پر حملہ آور ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوں گے میں دوہرا رہا ہوں غیر معمولی حرکت پر ہم فوری ریاکٹ کریں گے اپنی انگلیاں ٹرکر پر جمع کر رکھو کمانڈر اپنے ہی بندوق نیچے کر لو سائیکلوپس کو یہاں لے کر آؤ اگر تم نے گولی چلائی تو پھر یاد رکھنا تمہارا یہ فوجی بھی زندہ نہیں بچے گا بدل دو اپنا یاد مجھے نہیں مارنا پشتاؤ گے بہت زیادہ سب جو میری بات تمہارا ساتھی بھوکا پیاسا ہن کب سے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرعت ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے ایسا نہ ہو کے تمہاری ساری میرد سایا ہو جائے اور مجھے مارنا سے سب ختم ہو جائے گا سوچو دارا اور آپ بھی تو مجھے مارنا چاہتے ہو مار دا مار دا کیپٹین بات سنیں اگر آپ کی ہاتھیں مجھے آگ میں بھی چلانگ لگانی پڑی تو میں قریس رہی کروں گا لیکن ابھی یہ سوچیں گے لیفٹرین سردار کی فیملی کو کیا جواب دیں گے اس پورے باپ کو ہم جاگر کیا مو دکھائیں گے آپ حکم تھے سب کو یہی دفن کر دیں گے لیکن پہلے لیفٹرین سردار کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہوگا جانتے ہو موت آتی ہے ہر کسی کو اور موت ہر کسی کے لیے الگ الگ روپ میں آتی ہے اور جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو میں تمہاری موت کی بجا بنوں گا جب مجھے اپنے سامنے دیکھو گے موت نظر آئے گی تمہیں میں تمہیں کیپٹین کا آغان نہیں موت کی صورت نظر آئوں گا اس وقت یہ بھی یاد رکھنا تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی جتنا سوچ رکھا ہے تم نے تڑپا تڑپا کے مارو گا آگے سمجھ میں اٹھو سر نے بندوق نیچے کر دی ابھی کے لیے یہی ٹھیک ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے فیلحال میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں کہ سردار کو صحیح سلامت واپس لے جائے صحیح کہہ رہا ہے تم یقین نہیں آ رہا ہے یہ آپ لوگی ہیں نا ہاں میرا جوان میں ہوں چلو بردان چلے یہاں سے کیا مطلب ہم کچھ نہیں کریں گے انہیں جانے دیں گے یہاں سے ہاں کچھ نہیں کریں گے جانا ہے ہاں یہاں سے نظر گھومائیں ہماری دادات بہت زیادہ ہے ہم چاہیں تو ان فوجیوں کو آرام سے مار سکتے ہیں ہاں حکم کریں بس میں نے کہا چلو ڈر گئے آپ جہاں دواغ قراب ہو کیا آخل سے کام لو وہ سپیشل فورس کی جوان ہیں اگر تم ان میں سے ایک دو کو مارنے میں کامیاب بھی ہوگے تو اس کا نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلے گا وہ ہمیں جن جن کا امار دھالیں گے نہ صرف ہمارے سارے ساتھیوں کو بلکہ تمہیں اور مجھے بھی یہ چاہتے ہو ہم سمجھ گیا چلو اپنے آدمیوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے چاند پر کھیل کر اپنے بھائی سائے گلوپس کی چاند بچائے چلو آپ رو کیوں رہے میں بھلا کیوں رونے لگا ہم کبھی نہیں روتے ہمت کرو میرے بھائی ہمت کرو ہم بس پہنچنے والے ہمت کرو میرے بھائی جاتے رہا آجا آجا ہمت کرو ہمت کرو میرے بھائی مدد کرو اس سے کھڑا نہیں ہو جا یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے شیدتا روز کی چلیں سر چلو آجو میرے ساتھیوں آجا آجا آج خیر ہمیں واپس لے آئے آجا آجا آگے بس بہرام بھائی یہ پکڑو تم یہ تو اپنے ہوشوں آواز کھو رہا ہے سردار سردار کچھ تو گڑ بڑے سر ہمیں جلدی جانا ہوگا ایمرے ہیلیکاپٹر مہنگا ہو سب میٹنگ پوائنٹ پہ پہنچو جلدی جلدی ہمیں ایک ہیلیکاپٹر چاہیے جتنی جلدی ہو سکے بھیجیں مجھے تو یہ بھی نہیں مالوں تمہارے بھائی کو اچھا کیا لگتا ہے کبھی اسے مرچیں بھری وی چاہیے ہوتی ہیں کبھی زیتون کے تیل کے ساتھ کبھی سلات مانگتا ہے اور کبھی یہ بڑ بڑ آتا ہے کہ گوشت کیوں نہیں پکایا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا پکاؤں امی آپ اپنی مرزی کا کبھی کچھ کیوں نہیں پکاتی ہا ہا ویسے ایک بات بتائیں یہ ساری پلیننگ سب بھائی کیلئے کیوں ہوتی ہے کبھی مجھ سے بھی پوچھ لیا کریں کہ تمہیں کیا کھانا ہے تمہیں کیا اچھا لگتا ہے تو میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ میرے سے زیادتی کر رہی ہیں سلور سلطان استغفراللہ دیکھو تو اسے وہاں پہاڑوں پر اس نے جان کی بازی لگائی ہوئی ہے اور اس کی بہن دیکھو کیا کہتی پھر لائی ہے سوچ رہی ہوں پالک ملی تو پالک گوشت بنا لوں گی یا پھر ڈینر کے لیے کوئی ترکاری سے بھی لیں اچھا امی جائیں ہاں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں جا کے کچھ دیکھتی ہوں کچھ چاہیے تو نہیں نہیں امی اور آپ کو اتنی بھی زیادہ شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اچھا خیال رکھی گا اوکے خدا حافظ ڈیمارٹر آجاؤ آجاؤ ڈیمارٹر لے لو اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو پوری مارکٹ میں نہیں ملیں گے آئی اس طرف لال ٹھیک ہے لال ٹھیک ہے لیجے آئی اس طرف لال ٹھیک ہے لال ٹھیک ہے کتنے کلو دوں با جی کیسے یہ اچھے ہیں بہت با جی اچھے ٹھیک ہے آپ کو پوری مارکٹ میں نہیں ملیں گے اور اکنی کم قیمت میں تو بلکل بھی نہیں تو بتائیے با جی کتنے کلو دوں ٹین کلو دے لو ٹھیک ہے با جی دو سو ہو گئے یہ بیٹا ہے آپ کا ہاں بیٹا ہے خدا اس کی حفاظت کریں میرا بڑا بیٹا بھی فوجی ہے ایک سال بعد آئے گا ملنے اللہ محفوظ رکھے اسے بہت شکریہ آپ کا یہ بہت ہو جائیں گے بس کیجئے بھاڑوں پہ اپنی جان کی پروہ کی بغیر ملک کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے میری طرف سے بس ایک چھوٹا سا نظرانہ سمجھ کے رکھ لیں اسے شکریہ بہت شکریہ ڈیماتر آجاؤ 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 ڈیماتر لے لو سر ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا ایک منٹ رکو سرہ 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 لگتا ہے انہیں کچھ انجیکٹ کیا گیا ہے سر سر یہ لیجی کون وہی ہے جس نے سردار سر کی یہ حالت کی ہاں بولو کیا ہے میں نے تمہیں تمہارے دوست کو الودہ کہنے کے لیے کافی وقت دیا امید ہے کہ تم میرا یہ حسن کبھی نہیں بولو گے کیا کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ میں نے کہا نہ کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک دو گھنٹے ویسے بھی کچھ زیادہ ہی چی لیا ہے زیادہ وقت نہیں ہے اس کے پاس بجا سکتے تو بچھا لو سر ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا سردار سردار زیادہ وقت نہیں ہے اس کے پاس بجا سکتے تو بچھا لو میرا بیٹا نہ پتا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بڑھا کیا ہے مجھے میرا بیٹا لڑا دو کرنا ہے سردار میرا سب کچھ ہے میری زندگی کی کمائی ہے اس کو میرے کیوں جانے دیا سر سمحان دینا چاہیے تھا سمحان دینا چاہیے تھا وہ زندہ وہاں سے واپس کیسے گیا سر سمحان دینا چاہیے تھا